اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم کریں سبق نمبر چوپیس حقائیات و واقعات اس کا مرکزی خیال و فلاسہ ہم کریں گے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہے ہیں چینل سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے سب سے پہلے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں یہ سبق جو ہے حقائیات و واقعات یہ دو حقائیات اس میں بیان کی کہیں ہیں جس میں ایک حقائی جو ہے وہ سلطان محمود غزنبی جو ہے ان کے غلام عیاض کی ہے جو ان کے غلام تھے لیکن اللہ تعالی نے انہیں بیپنا صلاحیتوں اور ذہانت سے نمازہ تھا اور سلطان محمود جو ہے ان پر بے انتہا ناصب اعتماد کرتے تھے بلکہ وہ ان کی عقل مندی اور ان کی ذہانت کو بھی جانتے تھے اور سراحتے تھے پادشاہ کے درباری جو تھے وہ ان سے حسد کرتے تھے ہر وقت پادشاہ کو ان کے جو غلام عیاض ہیں ان کے خلاب بڑھکاتے نہیں کی کوشش کرتے رہتے تھے تو ایک دن سلطان محمود نے ایک مطلب واقعے میں انہیں والے نتائج سے درباریوں کے مو بند کر دیئے یعنی انہوں نے ان کا امتحان لگیا جس میں آیا جو ہے وہ کامیاب رہے دوسری حقائط جو ہے وہ حکیم لقمان کی ہے جو بہت دانا اور سچے انسان تھے وہ شکل و صورت سے سادہ اور سیاہ فام تھے اور ایک آدمی کے غلام تھے اور اس کے باغ میں کام کرتے تھے دوسرے مزدور ان سے حسد کرتے تھے اور ان کے خلاب جو ہیں وہ آقا کو افساتے رہتے تھے یہاں بھی حکیم لقمان اپنی سچائی اور دھنائی اور اکل مندی کی وجہ سے دوسرے جو مزدور ہیں ان سے اور آقا کی نظروں میں سرکروب ہو گئے یہ اس کا مرکزی کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز وقت پر مل سکیں اب چلتے ہیں اس کے کلاسے کی طرف میں اوپر بتایا ہے کہ یہ جو سبس ہے یہ دو حقائیات پر مشتمل ہے ایک حقائی سلطان محمود غزنوی کے غلام جو ہیں آیاز ان کی ہے جن پر بادشاہ بہت بروسہ کرتا تھا ان کی صلاحیتوں کو اور کوبیوں کو وہ جانتا تھا لیکن جو اس کے باقی ملازمین تھے وہ ان سے حسد کرتے تھے اور سلطان کو بہتاتے رہتے تھے ان کے خلاف افساتے رہتے تھے تو سلطان اگر پانیوں کی سوالات کا جواب دینے کے لئے موکے کا انتظار کیا اور ایک مرتبہ جب سلطان محمود غزنوی جو ہیں پشکار کے ارادے سے امیروں کو لے کر جنگل کی طرف رمانہ ہوئے تو انہوں نے جنگل میں ایسے کافلے میں نظر آیا جب کافلہ تو انہوں نے تمام امیروں کو باری باری کافلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجا اور اس دوران اپنے غلام ایاس کو بھی بھیجا تمام امیر جو ہیں وہ کافلے کے بارے میں نام مکمل اور بھولی معلومات لے کر آئے تھے جبکہ ایاس جو ہیں وہ ایک ہی چکر میں کافلے کے بارے میں مناسب مکمل اور تفصیلی معلومات انہوں نے سلطان کو دی یہ بات سلطان نے تمام امیروں کو کٹھے کر کے بتائی تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے سلطان سے معافی مانگی اور کہہ اٹھے کہ ہم ایاس کی برابری کبھی نہیں کر سکتے دوسری جو حقائق دوسری حقائق جو ہے وہ حکیم لقمان کے بارے میں جو سیاہ فام تھے سادہ شکل و صورت والے غلام تھے جو ایک جنگ میں گرفتار ہوئے اور ایک امیر تاجر نے انہیں خریر لیا دوسرے غلام ہمیشہ جو ہے وہ ان کا مزاہ خور آتے تھے ان کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے اور ان کی سادگی کی وجہ سے تو اور مالک سے ان کی جھوٹی شکایتیں لگاتے تھے لیکن حکیم لقمان ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے اپنا کام امانداری اور جانداری سے کرتے تھے اور ان کے آقا جو ہیں وہ ان کے پھلوں کے بانگ تھے وہ اس میں کام کرتے تھے تو آقا غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے جب بھی بھیجتے تو باقی غلام زیادہ پھل خود پھا جاتے جبکہ لقمان امانداری سے پھال دوڑتے اور آقا کو لاکر دے جاتے ایک دفعہ آقا کو غلاموں کی بیمانی کے بارے میں جب علم ہوا تو انہوں نے سب سے جب اس کے بارے میں پوچھا تو باقی سب غلاموں نے حکیم لقمان جو ہیں ان کے سر الزام دال دیا جس سے حکیم لقمان جو ہیں ان کا جو آقا تھا وہ ان سے ناراض ہو گیا انہیں خوب ڈان پڑی مجبور ہو کر لقمان نے آقا سے تمام غلاموں کا امتحان لینے کے لئے کہا تاکہ سچے جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے اور آقا کو اس کا ٹھیکہ بھی یہ بتایا کہ تمام غلاموں کا پیٹ بھر کو پیٹ بھر کر گرم پانی پھر جنگل مینے دھوڑائیں اور ساتھ خود گھوڑے پر سوار ہو کر چلے جب مالک نے یہ کام کیا اور تمام غلام ساتھ ساتھ دھوڑنے لگے تو کچھ دیر بعد سارے غلاموں نے کہہ کرنا شروع کر دی جو پھل انہوں نے کھائے تھے وہ باہر آگے سوائے لقمان کے جس نے کچھ نہیں کھایا تھا نہ ہی بہمانی کی تھی اس کی کیا پھلکل صاحب تھی آقا نے یہ دیکھ کر سارے غلاموں کو سزا دی اور لقمان سے معافی مانگی کہ سارا اور سارا گھر کا انتظام بھی اس کے حوالے کر دیا اور تمام غلاموں کا سردار بھی بنا دیا اس حقائط سے ہمیں جو پلاکی سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیشہ سچ اور امانداری اس سے اپنی زندگی میں تمام چیزیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے اور چائی کا دام اور مانداری کا دم تب نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے ویڈیو کیسے لگے مزید کونسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے چینل سبسکرائب کر ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر جو دائے گا اس کے ساتھ اللہ اللہ مجھے اور آپ کو نیکی گناہ مجھے دو بھی کتاب فرمائے اپنا اور اپنے پیارو کرکی گھدیر سارا خیال اور ہمیں دیجئے گھج ازداد حافظ